انکسیسو چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس چینل سے جڑیں اور صبح سام پراتھنا کریں پرمیشنر آپ کی جندگی میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کریں دیش دلور پتا پرمیشنر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں دھنواد کرتے ہیں پتا اس اندر سے سام کیلئے کہ آپ نے ہمیں سرچت رکھا اس لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں میرے پری بھائی بینوں سبی لوگ مل کر کے سروش اکتیمان پرمیشنر کا دھنواد کریں ایک بھائی 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 ب اس پر اچھا کرنے والے آپ ہیں کیونکہ ان کو ہر پل ہر سمیہ ہر گھڑی آپ ہی سمال لے والے ہیں کیونکہ ان کو گیان اور بودھی اور سمجھ ہر طریقے سے آپ پارپونڈ کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیسر تو میرے پیو آج ہمیں بالکن بھی یہ چنتہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن پرمیسر کے وچن کو دھیان سے سنیے گا اس راتنا کو اندر تک رہنڈ کریے گا تاکہ پرمیسر آپ کی جندگی میں دھیرو برکت آپ کو آسیز دے سکیں اس لئے پرمیسر کا وچن یہ کہتا ہے پرمیسر مسیح نے کہا تھا تم پرتبی کے نمک ہو پرنتو یدی نمک کا سواج بگڑ جائے تو وہ پھر کس وست سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کے کی باہر پھیکا جائے اور منوشوں کے پیرے پیرے ترے پانتلے روندہ جائے تو یہاں پہ پرمیسر مسیح کیا کہتے ہیں جیسے آج ہمارے جیون میں ہم کیا ہیں آج ہم پرمیسر کی سنتان ہیں آج ہمارے پاس پرمیسر نے گیان دیا ہے بدھی دیا ہے اور پرمیسر جانتا ہے کہ آج جو میری بیٹے اور بیٹیاں سواد لے رہے ہیں وہ پرمیسر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آج ہمیں پرمیسر کی وچن کو بڑے دھیان سے سننے کی آ سکتا ہے بہت مسیح بھائیوین ایسے ہیں کہ سر ہمیں پراتھنا نہیں کرنا ہمارے پاس سمی نہیں ہے تو میرے پریوں یہ آپ سوچ کر دیکھیں کیا کوئی وکتی بھوجن کرتا ہے تو کیا آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے نہیں بھرتا ہے کیا کوئی وکتی سو لیتا ہے تو کیا آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے بلکن نہیں ہوتی ہے تو اسی طریقے پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ تم مجھ سے پراتھنا کرو اور مجھ سے کہو جس چیز کی ضرورت ہے اسے میں پورا کروں گا تم کیوں نہیں پراتھنا کرنا چاہتے ہو بہت مسیح بھائیوین ایتے ہیں سر خون کیول کر دیں گے سر ہمارے لئے پراتھنا کر دیجئے میں آپ سبھی لوگوں سے یہی نیویتن کرتا ہوں کہ جب بھی آپ پراتھنا کریں تو آپ بسوات رکھیں بھروسہ رکھیں خود آپ کے جیون میں کبھی بسوات آپ کا بگڑنے نہیں دیکھا کیونکہ پرمیسر ہمارا وہ شروع شکتیمان پرمیسر ہے اور اس سے ہم چکھے ہوئے ہیں اس لئے پرمیسر نے کہا پرانتو یدی نمک کا سوات بگڑ جائے تو وہاں پھر کس سے نمکین کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے یدی آج ہم اپنے جیون میں بھٹک گئے ہیں اور ہمیں گلت راستے پکڑ لیے ہیں یا پھر پہلے پرمیسر کے راج میں تھے آتے تھے پراتھنا کرتے تھے سنتے تھے اور بہت بسوات کرتے تھے پرمیسر ہماری جندگی میں کام بھی کرتا تھا تو اسی طریقے آج ہماری جیون میں جو بھی کسی پرکار کی پرابلم سائیں اسے ہمارا کرتب ہے کہ ہم پرمیسر سے پراتھنا کریں یسے آپ کے ماتا پیتا ہوتے ہیں آپ اپنے ماتا پیتا سے کہتے ہیں کہ پتا جی مجھے یہ چاہیے پھر آپ اپنے ماتا سے بولتے ہیں یہ نہیں ماتا جی مجھے یہ چاہیے اور مجھے ضرورت ہے تو آپ کیوں نہیں پرمیسر سے پراتھنا کرتے کہے پیتا آپ تو سرو شکتیمان پرمیشر ہیں آپ تو اس رشتی کے کرتا دھرتا ادھار کرتا جیون سب کچھ دینے والے آپ پیتا پرمیشر کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں کیا آپ میری پراتنا کو نہیں سنیں گے کیا جیسے پرمیشر جیسے سنچارک لوگ ہوتے ہیں جب اپنے بچوں کو ہر ایک وصوی دینا جانتے ہیں انہیں گیان بودھے اور سمجھ سکھانا چاہتے ہیں تو کیا وہ سرو شکتیمان پرمیشر آپ کی جیون کی پراتنا کو نہیں سنے گا بلکن سنے گا پرمیشر اس لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے جو پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ یدھی کسی وقتی کا سواد بگڑ جائے یعنی پرمیشر کے وچن پر پریم نہ رکھے اور پرمیشر کا وچن یہ کہتا ہے یا پھر اس کا من نہ لگے تو اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ہمیں پرمیشر سے پراتنا کرنا ہوگا اور اس سیطان کو اپنے جیون سے ہمیشہ کے لئے ویدہ کرنا ہوگا بھگانا ہوگا کیونکہ سیطان آپ کی پراتنا سے ڈڑتا ہے سیطان پرمیشر سے جب آپ پراتنا کرتے ہیں تو پرمیشر آپ کو پویتر آتما دیتا ہے پویتر آتما کے دورہ سیطان آپ کے پاس بلکن بھی نہیں آئے گا اس لئے پرمیشر نے یہ بھی کہا تھا کہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے تم جگت کی جوتی ہو جو نگر پہاڑ میں بسا ہوا ہے وہاں چھپا نہیں ہے پرمیشر وچن کہتا ہے چھپ نہیں سکتا ہے پرمیشر وچن کیا کہتا ہے ہاں پھر تم جگت کی جوتی ہو آج جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہمارے گھر پریبار ماتا پتا بھائی بہن جو بھی پرمیشر نے سمبند بنایا ہے وہ بہت یونیک ہے اور بہت پاور فول ہے اس لئے پرمیشر نے کہا کہ تم جگت کی جوتی ہو تم میری ایک جسے پرمیشر نے چاند اور چندرمہ بنایا ہے سور بنایا ہے بہت سارے کچھ پرمیشر نے بنایا ہے بہت سارے تارا گھنڈ کو پرمیشر نے بنایا ہے تو پرمیشر وچن کہتا ہے جس طریقے سے میں نے اس کو ٹھہرایا ہے اسی طریقے آپ کو بھی میں نے ٹھہرایا ہے چمکنے کے لئے اس لئے پرمیشر نے کہا تم جگت کی جوتی ہو تو ہم پرمیشر کی جگت کی جوتی ہیں اس رشتی کے تو ہمیں ہمیشہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی پرمیشر کے وچن پر بھی سیز دھیان دینا ہے اور پرمیشر سے کہنا ہے کہ پیتا میں جانتا ہوں جو بھی میرے اپراد ہوتے ہیں جو بھی میرے گناہ ہوتے ہیں میری پراتنا کو آپ سنتے ہیں میرے ہر ایک اپراد ہو اور گناہوں کو چھما کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شروع شکتیمان پرمیشر ہیں اس لئے میرے پریوں آپ کو بلکن بھی گھبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ پرمیشر آپ کی زندگی میں ہر وہ بھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا جو بھی آج آپ کی بیٹے اور بیٹیاں آج چھنتی تھے پریشان ہیں اینک پرکار کی سمجھیاں میں پڑے ہوئیں خدا ان کو باہر نکالنے جا رہا ہے لیکن پرمیشر کوشن یہ بھی کہتا ہے اور لوگ پرمیشر کوشن کیا کہتے ہیں دیا جلا کر کے پیمانے کے نیچے نہیں رکھا جاتا ہے پرندو دیوٹ پر رکھا جاتا ہے تاکہ جو بھی لوگ ہیں گھر میں آنے جانے سے ان کو پرکاس ملتا رہے اور پرکاس پہنچتا رہے کیا آپ کے پاس جو گیان ہیں آپ اسے دبا کر کے رکھیں گی بلکل بھی نہیں آپ کا پرمیشر نے جو گیان اور جوتی پرمیشر نے آپ کو دی ہے آپ ایک پرکاس ہے ایک لائٹ ہے ایک روشنی ہے پرمیشر کوشن کہتا ہے تو آپ اس پرکاس کو روشنی کو بلکل بھی نہ چھپائیں اور پرمیشر کے سуть سمجھار کو جیدہ جدا لوگوں تک بتائیں اور سمجھائیں ان لوگوں کو کہ پرمیسر کا وشن کیا کہتا ہے جیسے مان لی جی کہ کوئی کمرہ ہے اس کمرے میں یدی کوئی دیا ہے پھر ولب کو چلایا جائے یا پھر اسے کسی طریقے چھپا دیا جائے تو کیا روشنی ہوگی پرکاس کمرے میں بلکل نہیں ہوگی اسی لیے یدی آج پرمیسر نے آپ کو روشنی دی ہے آپ کو پرکاس پرمیسر نے آپ کی جندگی میں دیا ہے یدی اس پرکاس کو آپ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے جو پرمیسر نے آپ کو دیا ہے تو کیا اس سے کسی کا لاب ہو سکتا ہے نہیں لاب ہوگا یدی آپ پرمیسر کے جو پرکاس اور روشنی پرمیسر نے آپ کی جندگی میں دی ہے جو آپ کو گیان ربودھی اور سمجھ پرمیسر نے آپ کو دیا ہے ان لوگوں کے لیے روشنی بنو جو پرمیسر کے وچن پر آنا چاہتے ہیں جو پرمیسر کے وچن سے پریم کرنا چاہتے ہیں جو بیماری میں فسے ہوئے ہیں جو انہیں پرکار کے سمجھیاں سے فسے ہوئے ہیں جوج رہے ہیں پرمیسر ان کے لئے آپ کو تیار کرتا ہے تو آپ کا یہ کرتب ہے آپ کا دائیت ہے کہ آپ پرمیسر کے وچن کو سو سماچار کو جیدہ جدہ لوگوں تک ماتے اور ان کے جیون کو لے کر کہ آپ رات نہ کریں بلتی کریں پرمیسر آپ کی زندگی میں پھر سکون اور سانتی دے گا اسی لئے پرمیسر مسیح نے کہا تھا جو دیا ہوتا ہے اسے ہمیں پائمانے پر رکھنے کیا سکتا نہیں ہے اسے ہم دیوٹ پر دیوال پر رکھیں تاکہ جو بھی وقتی آئے جائے اسے روشنی ملے اور وہ اچھی ریت سے چل سکے اسے لئے پرمیسر نے ہمارے جین میں جو بھی گیان دیا ہے اسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے لوگوں کو بتانا ہے تاکہ پرمیسر کے سو سماچار کی روشنی ہر ایک وقتی پر پہنچے اور وہ پرمیسر کے پرتی آسیسیت ہوں اور پرمیسر کے پرتی پرین بھی کریں اسے لئے پرمیسر کا وچن یہ بھی کہتا ہے اسی پرکار تمہارا اجیالہ منشعے کے سامنے چمکنے کے بھلے کاموں کو دیکھ کر کے تمہارے پتہ کی جو شرگ میں ہیں وہ بڑھائی کریں یادی آج ہمارا کام یادی آپ مان لیجی کسی راستے پر کوئی اندھیرہ ہے یا پھر ایک بلب لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے وقتی اتنا سچھم نہیں ہوتے ہیں کہ اس کام کو کر سکیں لیکن پرمیسر نے آپ کو چھنا ہے آپ وہ کام کرتے ہیں اور آپ نے ایسا کام کیا تو آنے جانے والے جو لوگ ہوں گے آپ کے سویسائٹی کے لوگ ہوں گے تو کیا کہیں گے کتنا اچھا وقتی ہے اس نے اس راستے کے لیے ایک روشنی دیا تاکہ ہم اچھے چل سکیں تو پرمیسر کو اس میں بڑھائی ہوگی اس میں مہمہ ہوگی اس لیے پرمیسر نے کہا تم میرے وچن کو جیدہ ہیدر لوگوں تک پہنچاؤ تو آپ کا بھی کرتب بنتا ہے کہ یادی آپ جیون میں سکون چاہتے ہیں سانتی چاہتے ہیں آپ آسیز پانا چاہتے ہیں آپ کے ہرے کام سفل ہوں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ پرمیسر کے راج میں ہمیں بہت سارے مسیح بھائی بینوں کو لانا ہے اور پرمیسر کے وچن سے پریم کرنا ہے ان کو پیار کرنا ہمیں سکھانا ہے کیونکہ تب ہم پرمیسر جس طور پرمیسر میں ہمارا سروش اکتیمان پرمیسر ہے ہم اس کی بڑائی کر سکے اس کی مہمہ کر سکے اس لیے پرمیسر کا وچن یہ بھی کہتا ہے نہ سمجھو کہ میں بیوستہ یا بھوست وقتوں کی پوستکوں کو لوپ لگانے آیا ہوں لوپ کرنے نہیں پرن تو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں پرمیسر کا وچن یہ بلکل نہیں کہتا ہے کہ جو بھی پرانے نیم ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے نہیں پرمیسر وچن کہتا ہے جو پرانے سمجھے میں لوگ کرتے تھے یہودی لوگ کرتے تھے جرائل کے لوگ کرتے تھے تو پرمیسر کے وچن سے ہمیں ہمیشہ پریم کرنا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اس کا وچن کیا کہتا ہے آخر اس لیے پرمیسر مسیح نے کہا تھا بلکل بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بیوستہ پر جو بھوست وقت آؤ کے دورہ پرمیسر کے دورہ یہاں پر پوستہ کو ملکھا ہے یا پھر اس کو میں ڈھپنے کے لیے آیا ہوں یا پھر لوگ لگانے کے لیے آیا ہوں بلکل نہیں پراندو میں اس لیے اس رشتی پر آیا پرمیسر مسیح کہتے ہیں کہ میں تاکہ جو بھی کام ادھورہ رہ گیا ہے اسے میں پورا کر سکوں تو آپ کا بھی یہ دائرت بانتا ہے جو بھی آپ کی جیوانے پرابلم سے دکھتے ہیں مصیبتے ہیں پرمیسر آپ کو سبھالنے والا وہ شروعش اکتیمال پرمیسر ہے کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں پرابیسر مسیح ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تم سے سچ اور سچ کہتا ہوں پرمیسر ہمیشہ سچ بولتے تھے پرابیسر مسیح کبھی گلت کا سہارا نہیں لیے اور نہ ہی وہ کبھی جھونڈ بولیش رشتی پر رہے جو بھی تینتیس سال چونتیس سال پرمیسر رہیش رشتی پر پرمیسر نے ہمیشہ ایک دوسروں کی مدد کی ہے اور ان کے دکھ میں تکلیپے میں سابھاگی ہوئے اور پرمیسر کے سور سمچار کو جیدہ جیدہ راج کو پھیلایا اور لوگوں کو ٹھیک کیا ہے تک کہ مردوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کی سمچیاؤں کو ٹھیک کیا اندھوں کو ٹھیک کیا گنگوں کو ٹھیک کیا تو آپ کے جیون میں اتنی بڑی کونسی سمچیاں کہ جو پرمیسر آپ کے جیون میں سردی جو کام بکھار پیرہوں داد گھٹنوں میں دار انیک پرکار کی پرابلمز انیک پرکار کی چندہ انیک پرکار کی کام جو آپ کی سفل نہیں ہوتے ہیں کیا پرمیسر نہیں کر سکتا ہے پرمیسر بلکل کرے گا کیونکہ آپ پرمیسر کی وچن سے پریم کریے پیار کریے تب آپ کی زندگی میں پریم کرنا آپ بھی پرمیسر آپ کی زندگی میں وہ آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا اسی لئے پرمیسر نے کہا تھا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آکاس اور پردوی ٹل نہ جائیں تب تک بیوستہ کی ایک ماترہ یا ایک بندو بھی بینا پورا ہوئے نہیں ٹلے گا ہمیں ہمارے لئے یہ وچن بہت انپورٹنٹ ہے جس طریقے سمتی رچی سو سمچار میں پڑھتے ہیں پرمیسر مسیح نے وہاں پر کہا تھا کہ جب تک آکاس اور پردوی ٹل نہیں جائیں گے تب تک بینا پورا ہوئے نہ ہی یہ کسی پرکار کا کوئی وندو یا کسی پرکار کی کوئی ماترہ جو پرمیسر نے لکھا ہے وہ کبھی نہیں ٹلے گا چاہے آج ہمارے جن میں کتنا بھی کلیس آئے دکھ آئے ہمارے جو انٹی لوگ ہیں جو مسیح کے انٹی لوگ ہیں جو پرمیسر کی اصول سمچار کو فیلانے نہیں دیتے ہیں ان کو پرمیسر نے کہا تھا کہ تم ستائے جاؤ گے تم مجھ سے زیادہ ستائے جاؤ گے کیا پرمیسر مسیح کو ستائے نہیں گیا تھا کیا اسے مارا نہیں گیا تھا کیا اسے گاڑا نہیں گیا تھا کیا وہ تیسری دن جیویت نہیں ہوا اس نے ثابت کی آئیتی حاص میں جیون میں اس رشتی پہ پہلا بار ہوا کہ وہ مردوں میں سے جیویت اٹھے اور اپنے چیلوں کے ساتھ کافی دن تک رہے اور سو سمچار لوگوں تک پہنچاتے رہے تو یہ ہمارا بھی کرتب بنتا ہے کہ آج جو پرمیسر ہمیں سامر دیتا ہے طاقت دیتا ہے اس کے دم پر آج ہم اپنی جیون کو لے کر کے دوسرے کے جیون کو لے کر کے اس کے لئے پراتھ نہ کر سکتے اور اس کے جیون کو بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ کے وال پرمیسر کے اور سے ہی ملتی ہے تو میری پریوں آپ کو بلکن بھی چندت ہونے کی آسکتا نہیں ہے جب پرمیسر مردوں کو جیبت کر سکتا ہے اندھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے ان ایک پرکار کی سمجھیاں کو ٹھیک کر سکتا ہے ان ایک پرکار کی پرابلمز کو ٹھیک کر سکتا ہے تو آپ کے جیون میں چاہے آپ کا بیجہ نہیں لگ رہا ہو یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر آپ کسی بھی کنڈیسن میں ہو فائننسیل پرابلمز آپ کی جیونوں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور آپ کے جیون میں آپ کو کام نہیں ملتا یا پھر نوکری نہیں ملتی آپ کسی بھی چیز کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں سر پرت ہم پہلے پرمیسر قادر کریں اور سمبان کریں اور پرمیسر آپ کی زندگی کو چھوے گا لیکن اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم چنتہ کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جو پرمیسر وچھا یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے سیر میں بال ہے جو تمہارے پاس ہے بچپن سے لے کر کے جوانی تک جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک اور مرن تک ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن کیا ہم اپنے بالوں کو کبھی گن سکتے ہیں نہیں گن سکتے لیکن پرمیسر نے کہا کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں تو پرمیسر کا وچھا اتنا سر و سکتی مان پرمیسر ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ایک سفید بال کو بھی تم کالا نہیں کر سکتے ہو جب اتنا چھوٹا سا ہم کام نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہم کیوں چنتہ کرتے ہیں پربیس مسیح ہمیسہ ہمیں موٹی ویٹ کرتے تھے ہمیسہ ست کی راہ پہ چلاتے تھے اچھے مارک بتاتے تھے جس مارک پہ ہمیں چلنا چاہیے اسی طریقے آپ کے بیٹے اور بیٹیا آپ کے بچے آپ کے انیک پرکار کی جو بھی گھر میں کسی بھی پرکار کی سمشیہ ہے وہ سب کو سمال لے والا وہ خدا ہے اس لئے آپ کو اندھر تک پراتھنا کو گرہن کرنا ہے اور جو مسیح بھائی ویٹ پراتھا کو گرہن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے نیویدن کرتا ہوں کہ آپ پرمشتر کے سبدوں کا اس کی وشن کا اپمان بلکن بھی نہ کریں کیونکہ آج جیدی آپ پرمشتر کے سب سمچار کو سنیں گے اور پراتھنا کو گرہن کریں گے تو خدا آپ کی جیون میں آپ کو ڈھی ساری برکت آپ کو آسیج دے گا تو آئیے چلتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں اور پربو کا دھنواد کرتے ہیں کہ آپ کی دیون سے دور ہوئی سناسری کے نام سے دور ہوئی سناسری کے نام سے ہر پرکار کے مدھو جو بھی مدھو میں کے بیماری سے آج وہ پڑے ہوئے ہیں پتہ پرمشتر جوار ان کے جیون میں آتا ہے پتہ پرمشتر چکر آنا ہے ان کے جیون میں آتا ہے پتہ پرمشتر لکوے ہیں پتہ پرمشتر داد اور کجلے سیر میں درد ٹی بی کی پرابلمس نیند آنا پتہ پرمشتر بی 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 بلڈ پریسر آج ان کے جیون کو آپ چھونے والے ہیں پتا پرمیسٹر کالی خاصی پتا پرمیسٹر نیمونیاں گھبراہٹ الجھن گٹھیا ہردے روز فیسکلی اور پرابلم انیک پرکار کی پرابلم ہے پتا پرمیسٹر مانسک تناہو ہے پتا پرمیسٹر تمام پرکار کے درد ان کے دور ہونے والے ہیں پرمیسٹر آپ کو چنگائی دینے جا رہا ہے شناصری کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرابعہ کی ستیو آپ کی مہمہ کرتے ہیں خودا بان چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسٹر آج جو گھبراہٹ کو محسوس کر رہے ہیں الجھن کو محسوس کر رہے ہیں پتا پرمیسٹر ان کی جیون کو آپ چھونے والے ہیں ان کے ہردے کو پتا آپ ہر پرکار سے مجبوط کرنے والے ہیں فیسکلی اور مینڈلی پتا پرمیسٹر آپ مجبوط کرنے والے ہیں آپ کو بلیسنگ کرنے کے لئے ہیں آپ کو آسیز دینے کے لئے ہیں آج جو پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسٹر چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسٹر نوکری گھر پریوار کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پتا آج ہم کرجے سے بہت دبے ہیں پتا پرمیسٹر ہمیں کرجوں سے بچائیے اس اناسری کے نام سے پربو ہم دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں پتا پرمیسٹر آج ہمارے بچوں کے سادھی نہیں ہو رہے پتہ پرمیسر آج چن مسیح بھائی بینوں کے سادھی نہیں ہو رہے پتہ اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں اس کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں ہر پرکار کی بیماری کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں ہر پرکار کی سمشیاؤں کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں کیونکہ پر پرم پتہ پرمیسر مجھ پر مجھے پورا بسواس ہے پتہ پرمیسر کہ میرے بسواس کو آپ پتہ پرمیسر پورا کریں گے میں دھنواد کرتا ہوں پتا پرمیسٹر آپ کا ہمیشہ کہ پراتنہ میں آپ نے مجھے اتر دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں پتا پرمیسٹر کیونکہ مجھے ہمیشہ اتر ملا ہے پتا پرمیسٹر کیونکہ آج میری جندگی کا پھر ایک نیا دن آپ نے مجھے دکھایا ہے پتا پرمیسٹر اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتا ہوں اس سناسری کے نام سے دھنواد کرتا ہوں کہ خدا آپ میرے پرانوں کی رچھا کرنے والے آپ میری دیکھ ریکھ کرنے والے آپ ہیں پتہ پرمیر سر کچھ بھی ہو پتہ پرمیر سر آج جتنے بھی مسیح بائے بین کچھ بھی سوچتے ہیں پتہ پرمیر سر یا ان کے جیون میں کچھ بھی پرابلم سے پتہ آپ اسے دیکھنے والے ہیں پتہ پرمیر سر پرمیر سر میں ہمیشہ آپ سے پراتھنا کرتا رہوں گا پتہ پرمیر سر پرمیر سر آپ نے میری پراتھناوں کو پتہ پرمی سر میری پراتناؤں کو پتہ پرمی سر آپ نے آسیز دی ہے اور مجھے سنا ہے میری پراتناؤں کو پتہ پرمی سر اس کے لئے بہت بہت مدھنواد کرتا ہوں جب میں دکھ اور مسئیبت میں پڑھا تھا پتہ پرمی سر ہے میرے اسور اتنی سکتی مجھے دے اتنا سامرت دے مجھے تنی متی سامرت دے پتہ پرمی سر تاکہ میں اپنے جندگی کی ساری مشکلوں سے میں لڑ سکو پتہ پرمی سر ہر پرکار کی دکھوں سے میں لڑ سکو پتہ پرمی سر ہر پرکار کی پریشانیوں سے میں آجاد ہو سکو پتہ پرمی سر یکی آپ مجھ پر کرپا اور مہمہ پتہ پرمی سر اپنی سامرت کے دورہ اپنے سرگدوتوں کو آگیا دیتے ہیں پتہ پرمی سر بہن میں وڑے آسانی سے لڑ سکو پتہ پرمی سر ہر مسکل گھڑی میں پیتا پرمی سر میں لڑ سکتا ہوں یاکہ آپ مجھے وہ سامر دینے والے پیتا ہیں آپ مجھے گیان ربودے اور سمجھ سے پریپورڈ کرنے والے پیتا ہیں ہے میرے پرمی سر میرے جیون میں پریم اور سانتی پیتا پرمی سر بھرے پیتا پرمی سر میرے جیون میں پریم اور پریم کی جوتی جلائی ہے پیتا پرمی سر پتہ اور پتنی میں پتہ پرمی سر جو بھی لڑائی ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں پتہ آپ ان کی دیکھ رکھ کرنے والے آپ ہی صرف شکتیمان پرمی سر اس کے لئے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے میرے جیوین میں سانتی چاہیے پتہ پرمی سر اور پتہ اور پتنی کے بیچ میں پریم چاہیے پتہ بھائی اور بہنوں کے جیوینے پریم بنا رہے پتہ پرمی سر ماتا اور پتا کے بیچ میں جو بھی سممند آپ نے درسایا ہے پتا پرمیسر وہ بنا رہے پتا پرمیسر اس کے لئے میں پراتھنا کرتا ہوں پتا پرمیسر آج جو بھی جانے انجانے میں مجھ سے گلتیاں ہوئی ہو پتا آپ وہ چھما کرنے والے آپ ہے پتا پرمیسر اور میرا حردے ہمیشہ دھنوات کرتا رہے گا پیبر پتا پرمیسر اب اس سواس سے ہمیشہ پراتھنا کروں گا پتا پرمیسر کیونکہ مجھ سے آپ بہت پریم کرتے ہیں پتا پرمیسر میں جانتا ہوں اور جو بھی میری گلتیاں ہوئی ہیں انجانے انجانے میں پتا پرمیسر آپ مجھے چھما کریں پتا پرمیسر میں آپ سے یہ آپ سے یہی براتھنا کرتا ہوں پتا پرمیسر کہ اس سمیں جو چل رہا ہے پتا پرمیسر میں بہت دکھ میں ہوں میری سودھی لے پتا پرمیسر جیسے پتا آپ نے انیک پرکار کی لوگوں کو چنگا کیا ہے انیک پرکار کے مردوں کو آپ نے جیویت کیا ہے انیک پرکار کی سمشاؤں کو لے کر کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کیا ہے پیتا پرمیسٹر آپ نے لکوے کی روگیوں کو ٹھیک کیا آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا ہے پیتا پرمیسٹر تو آج جو بھی میری جیون میں بیماریاں ہیں پیتا آپ وہ ٹھیک کرنے والے شروع شکتیمان پرمیسٹر ہیں میں آگیا دیتا ہوں ایشو ناصری کے نام سے خدا مجھے آپ برکت آر مجھے آسیز دینے والے آپ ہے پیتا پرمیسٹر آج میرے بچوں کو سمحالنے والے آپ ہے پیتا پرمیسٹر میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں سبھی مسیح بھائی بہن اس سمیں آپ سے فرات نہ کرتے ہیں بندی کرتے ہیں پیتا پرمیسٹر پرمیسٹر میرے بیٹے اور بیٹیوں کے جیون کو اچھو پیتا پرمیسٹر اور ان کے جیون کو آسیز دے پیتا پرمیسٹر اور وہ اچھے کار کرنے پائیں پیتا پرمی سر میرے جیون میں جو بھی پرابلم سے پیتا پرمی سر چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہو پولیس ہو کوٹ کے چہری ہو مقدمہ ہو پیتا پرمی سر میں آپ سے فرات نہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے ان سب چیزوں سے آجات کرنے والے شروع شکتیمان پرمی سر ہیں پرمی سر میں آپ کے آپ کے وشواس کرتا ہوں آپ کے اوپر پیتا پرمی سر کیونکہ میں آپ کے وشنوں کو پڑھتا ہوں آپ کے وشن کو سیکھتا ہوں آپ سے ونتی کرتا ہوں آپ سے فرات نہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے آپ آسیس دینے والے شروع شکتیمان پرمی سر ہیں میرے جیون کی دیکھ ریکھ کرنے والے آپ ہے پیتا پرمی سر میری ہر پرکار سے آپ مدد کرنے والے آپ ہے پیتا پرمی سر اس کے لئے بہت بہت مدھنواد کرتا ہوں اس اناسری کے نام سے کیونکہ خودا ون سے مردوں کو جیویت کر سکتا ہے تو کیا آپ کی پرابلم کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے پرمیشور آپ کو ایک نیا جیون دینے جا رہا ہے چنتہ مت کر چنتہ مت کر میں تیرے سنگ ہوں میں تیرا پرمیشور ہوں یادی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو پرمیشور آپ کے جیون میں انیک پرکار کے چمتکار کو کرے گا سمپور من سے بسواس رکھنا بسواس رکھنا کہ میں پرمیشور سے یہی پراتنہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسیح بھائی بین اس سمیں پرمیشور کے وچن سے پریم کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آج خود آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے جو دوشت لوگ ہیں پرمیشور ان کو سدھارنے جا رہا ہی شناسری کے نام سے آج خود آپ کے جیون کو بلیسنگ کرے گا آپ کو آسیز کرے گا اسی لئے آپ کو گھبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے بلکن بھی چنتیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے پتا آپ کی جیون کی دیکھ ریکھ کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشور ہے اسی لئے یہی پراتنا کرنا ہمیشور کے خودا میری جین میں سکھ سانتی دے پتا میرے بچوں کو سمحال میرے بجنس کو میرے گھر کو میرے پریبار کو میرے ماتا پیتا بھائی بہنوں کو سبھی کو آپ سورچت رکھنے والے آپ ہی شروع شکتیمان پرمیشور اس کے لئے بہت بہت مدھنوات کرتا ہوں اور جتنے بھی مسیح بھائی بہن پراتنا کے لئے ریکوشٹ بھیج ہیں پتا پرمیشور آج ان کی دیون کے دیکھ ریکھ کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیشور ان کی رچہ اور سرچہ کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیشور اس کے لئے بہت بہت مدھنوات کرتا ہوں اس اناسری کے نام سے کہ خدا آپ مجھے جیون دینے والے ہیں آپ مجھے برکت دینے والے ہیں آپ مجھے سمحالنے والے میرے جندہ جیویت یہ ہوا پرمیشور ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنوات کرتا ہوں کہ خدا آپ نے مجھے آسیزت کیا آپ نے مجھے برکت دیا آپ نے میرے گھر کو آپ نے میرے پریوار کو سبھی کو شمال آئی سناسری کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آج جتنے بھی آپ کے بچے اس راعتنہ کو ریسیب کر رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیان ریسیب کر رہے ہیں پتا پرمی سر ان کے جیون میں انیک پرکار کی خوشیاں کو آپ دینے جا رہے ہیں سناسری کے نام سے ہر پرکار کی سمشیاؤں کو لے کر کے وہ پرات نہ کرتے ہیں پتہ پرمی سر کسی بھی پرابلم کو لے کر کے ہر پرکار کی دوشتتاں کو لے کر کے ہر پرکار کی چنتاؤں کو لے کر کے ہر پرکار کی مشکل گھڑی کو لے کر کے ہر پرکار کی کرجے سے دبے ہوئے ہیں بوچ سے دبے ہوئے ہیں پرمی سر کا وچن کہتا ہے بوچ سے دبے ہوئے لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بسترام دوں گا پرمیشنر کا وچن کہتا ہے تو آج ہم بوش سے دبے ہوئے ہیں بوش ہمارا کیا ہے آج ہمارے جو سر پر لدہ جاتا ہے وہ بوش نہیں ہوتا ہے جو ہمارے جیون میں پاپ ہیں جو ہمارے جین میں دوک ہیں جو ہمارے جین میں تکلیپیں ہیں آج وہ ہمارے جیون کے لئے بوش ہے اور اسی لئے پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اے بوش سے دبے ہوئے لوگوں تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بھی اسرام دوگا میرے پری بھاوے نے اس پراتنہ کو ریسیب کریے ریسیب کریے خدا آپ کی جیون کو چھونے جا رہا ہے سناسری کے نام سے چھونے جا رہا ہے سناسری کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شو دھنوادی شو پروب آپ کی ستی آپ کی مہمہ کرتے ہیں خدا وان آپ نے ہماری پراتنہ کو ریسیب کیا جتنے بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ان سبی لوگوں نے آپ سے پراتنہ کر کے اس پراتنہ کو ریسیب کیا ہے اس کے لئے بہت بہت میں دھنواد کرتا ہوں اس اناسری کے نام سے پہتا پرمیشتر آمین میرے پری بھاوے انہوں سبی لوگ بسوات رکھئے بھروسہ رکھئے پرمیشتر آپ کی ہر ایک چھاؤں کو پوری کرنے والا مشتر و شکتیمان پرمیشتر ہے ہر ایک پرکار کے مرد رتھو کو پورا کرے گا بسوات رکھنا یدی آج ہم اپنے پرمیشتر کو جانتے ہیں اپنے جیون کا انیک پرکار کے موسک کا سروت جانتے ہیں تو پرمیشتر ہمیں بلیسنگ کرنے والا وہ شکتیمان پرمیشتر ہے اسی لئے میرے پری بھاوے انہوں سبی لوگ بسوات رکھنا بھروسہ رکھنا آپ جاتے جاتے اس پراتنہ کو جیدہ جیدہ سیئر کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ پرمیشتر کی مہمہ ہو سکے پرمیشتر کی بڑھائی ہو سکے پرمیشتر کی ستی ہو سکے اسی لئے میرے پری بھائی بینوں سبی لوگ دھائر رکھنا بسوات رکھنا خدا آپ کے جیون میں ڈھے ساری برکت ڈھے سارا آسیز ڈھے سارا پیار آپ کے جیون کو دینے جارہا ہی سناسری کے نام سے بہت مسئی بھائی بین ایتے ہوتے ہوتے ہیں جو سردان یا ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اس کی نمبر بھیج سکتے ہیں آپ اپنے اچھا نوصار بھیج سکتے ہیں پرمیشتر آپ کو ڈھے ساری بلیسنگ کریں ڈھے سارا پیار دیں اور ڈھے سارا جیون میں آپ کی خوشیہ دینے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشتر ہیں اسی لئے دھائر رکھنا بسوات رکھنا اور خدا ون سے پراتھ نہ کرتے رہنا خدا آپ کی جیون کو چھونے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشتر ہیں کمنٹس کر کے آپ جرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے پریوار کے لئے آپ کے لئے پراتھ نہ کر سکیں اور پرمیشتر آپ کو ڈھے ساری بلیسنگ کر سکے ڈھے سارا پیار دے سکے اس اناسری کے نام سے بھی تھا پرمیشتر آمین